اور ورانسی کے گیانوہ پی کیس میں آج کا دن بھی بہت ایم ہے کیونکہ مسلم پکش کی عرضی پر ورانسی کے زلہ عدالت دو پیر دو بجے سنوائی کرنے والی مسلم پکش نے دراصل سروے ریپورٹ کو ساروجینک نہ کرنے کی مانگ کی ہے ورانسی کوٹ میں 18 دسمبر کو ہی سروے ریپورٹ ایس آئی کی اور سے داخل کر دی گئی تھی ایس آئی کے ایڈیشنل ڈریکٹر نے ورانسی کے زلہ جج کو سیل بند لفافے میں ہی ریپورٹ داخل کی تھی ریپورٹ زاہر نہ کی جائے ریپورٹ ایس آئی کی طرف سے دی گئی ہے اسے سارف جرد نہ کیا جائے ہم اسے انگ بارہ رسے میں سے جھوڑ رہے ہیں امیت کیا دلیلیں یہاں پر مسلم پکش کی طرف سے رکھی جا رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آج گیانوہ پی سنوائی میں کافی اہم دن ہے کیونکہ جو دلیلیں پچھلی سنوائی کے دوران مسلم پکشکاروں نے کوٹ میں رکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایس آئی کی جو ریپورٹ ہے وہ ایک ہزار پنیوں سے زیادہ کی ہے اس سے سارف جرد نہیں کیا جائے تو وہیں دوسری طرف ہندو پکشکار کے طرف سے ساف ساف لفظوں میں کہا گیا تھا کہ سپریم کوٹ کے یہ گائیڈ لائن کے خلاف ہوگا اسی وجہ سے انہیں ترنت سوفٹ کافی وشنو سنکر چین نے مانگ کی تھی کہ سوفٹ کافی جو ہے ان کے میل پر بیجا جائے جس سے وہ پڑھ سکیں وہ جان سکیں کہ ایس آئی سروے میں کیا کچھ نکلا ہے کیونکہ لگتار جس طریقے سے بیوات تھا گینویپی کو لے کر ہندو پکشکار لگتار یہ کہہ رہا تھا کہ بھگوان گوری سنکر کے پوجہ ارچنا کرنے کے لیے انہیں اجازت دی جائے وہاں پر پرتیمائے ہیں تو اس کی سچائی ایس آئی سروے کے دوارہ ہی نکل سکتی ہے تو اس وجہ سے ہندو پکشکار لگتار مانگ کر رہا ہے کہ اس سے ان کو دیا جائے اور مسلم پکشکار کی سب سے بڑی چندہ ہے کہ ایس آئی ریپورٹ جو ہے وہ سروے جنیک نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے ایس آئی ریپورٹ دائر ہونے سے پہلے ہی کوٹ میں اپلیکیشن لگا دیا اس پر اپتی جائر کر دی اب آج کوٹ میں سنوائی ہوگی اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو سیلڈ بند رفافے میں ایس آئی کی ریپورٹ ہے کیا وہ سیلڈ بند میں ہی رہے گی یا پھر اس سے سیلڈ ہٹایا جائے گا اور سبھی پکشو کو دیا جائے گا جاہیر طور پر جب سبھی پکشو کو دیا جائے گا تو یہ باتیں سرو جنیک ہو جائیں گے کہ ایس آئی ریپورٹ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے دوسری اہم بات جو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ الہاباد ہائی کوٹ نے بھی پچھلے دنوں سیویل سوٹ ماملے میں اپنا ججمنٹ دیا تھا اس ججمنٹ میں الہاباد ہائی کوٹ نے اپنے آدیش میں یہ کہا تھا کہ اگر لگتا ہے کہ ایس آئی سروے کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور ابھی کسی اور اسطحان پر بھی ایس آئی دوارہ سروے کرائے جا سکتا ہے جاہیر طور پر تو وہ کوٹ نردیش دے تو ہو سکتا ہے کہ ہندو پکشکار یہ بھی مانگ کرے کہ وجو کھانے کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ایس آئی کے دوارہ سروے کرائے جائے اب دیکھنا ہوگا کہ جب دو بجے سنوائی ہوتی ہے تو کوٹ کا اس پر کیا رکھ رہتا ہے اور آخر میں کوٹ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آج کا دن واران اسی میں کوٹ میں یہ بہت اہم رہنے والا ہے گیانواپی ماملے میں اور اس پر فیصلہ بھی آئے گا سنوائی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن خاص کیوں ہیں کس کی باتوں پر سنوائی ہو سکتی ہے مسلم پکش میں دراصل جو باتیں رکھی گئی تھی آج کے دن کہ اب اس پورے ماملے میں سیکرٹ رکھا جائے اس پورے ماملے کو یہ سب سے خاص بات ہے اور اب مسلم پکش کی جو اپیل تھی کہ یہ جو ASI کی ریپورٹ ہے اسے سیکرٹ رکھا جائے ماملے کے کسی بھی پکش کو سروے ریپورٹ نہ دینے کی مسلم پکش نے مانگ کی ہے اس پر آج پوری سنوائی ہوگی ہندو پکش نے اس پر اپتی درج کی ہے اور آج اپنا ترک ہندو پکش کی اور سے کوٹ میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ سروے ریپورٹ کے ساروزینک نہ کرنے پر بھی کوٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے کیا مسلم پکش کی یہ مانگ واجب ہے یا نہیں کیا اسے سیکرٹ رکھا جائے گا یا نہیں جانوہاپی پریسر میں کچھ اور جگہ ہیں جہاں پر سروے پر سنوائی ہو سکتی ہے اس کا آدیش بھی آ سکتا ہے ASI کو کوٹ کچھ اور جگہوں پر سروے کرنا یا نہیں کرنا اس کے بارے میں بھی آج اہم آدیش دے سکتا ہے اور پچھلے سروے میں جانوہاپی پریسر میں موجود وضوخ آنے کا سروے نہیں ہوا تھا کیا اب اس کے سروے کا بھی آدیش ملے گا یہ آج ایک اہم مددہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کی بہت اہم سنوائی جانوہاپی ماملے میں جس میں کئی بندوں پر ویچار ہوگا دونوں ہی پکش اپنی اپنی بات رکھیں گے اور اس کے بعد کوٹ اپنا فیصلہ بھی سنا سکتا ہے تو علواد ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی پانچوں یاچکان کو 19 دسمبر کو خارج کر دیا تھا اور جانوہاپی پر سروے سے جوڑی اور بھی جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں ASI کا سروے سو دن سے زیادہ چلا ہے اس کے علاوہ وجو کھانے کو چھوڑ کر پورے پریسر کا سروے ہوا ہے لیکن اس بیچ یہ بھی بتا دے کہ گمباد اور تہہ کھانے کا بھی یہاں پر سروے کیا گیا ہے سروے میں جی پی آر کے ساتھ ہی 3G سسٹم کا استعمال ہوا ASI کی چار ٹیموں نے گیانوہاپی کا سروے کیا ہے جس میں 43,4 وکیل بھی شامل تھے ASI نے سروے کی سمیں گیانوہاپی پریسر سے 250 سامگنیاں جھٹائی یعنی 4 اگستے لے کا 2.123 تک گیانوہاپی میں ASI سروے کا پورا کام ہوا ہے اس بیچ آپ کو بتائیں بڑی خبر ڈلی کے مکھی منتری ارون کیجریوال شراب گھوٹارا ماملے میں ED کے سامنے پیش نہیں ہوں گے